اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بلاخر بلاخر یورپی یونین نے پچاس بلین یورو کا جو کہ تقریباً یو ایس ڈالر میں چوون بلین ڈالرز بنتے ہیں کا ایک معاشی پیکج منظور کر لیا ہے جس سے یوکرین کو کرے چار سال تک جو نہیں ہے مالی مدد دی جائے گی اور غالباً غالباً آپ یہ سمجھ لے کہ شاید یہ جو موجودہ یوکرین دنیا کے اس وقت نقشے میں جس حالت میں ہے سیم اسی حالت میں ہو سکتا ہے یہ یورپی یونین کا ایک مدد کے طور پر آخری پیکج ہو اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ تقریباً یہ جو سال ہے دوہزار چوبیس اس میں جو یوکرین کا معاملہ ہے سمجھے آر پار ہو جائے گا تھا لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو یوکرین کا معاملہ ہے رشیہ کا معاملہ یہ آر پار ہو جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے جو میری پہلی والی سٹیٹمنٹ آئے اس کی تھوڑی بہت کدائی کر کے دیکھنا پڑے گا بیچ میں سے چوہ نکلے گا ہاتھی نکلتا ہے یا ہیرے موتی زبران نکلتے ہیں وہ کیوں کیونکہ جب میں نے لفظ کا استعمال کیا ہے بلاخر بلاخر اس کا دو بار استعمال کرنے کا مقصد ہی ہے کہ جب کوئی چیز منظور یعنی کس کے بعد ہو رہی ہے تو لفظ بلاخر ہوتا ہے اس لیے کہ جب وہ جنگو جدل تگو تو بڑے پھٹے شٹے ہوئے کہ بعد کوئی چیز اچھیو ہوتی ہے نا تب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بلاخر اس لیے میں نے دو بار زور دیا کیونکہ ویسے تو اگر صرف اتنی سی بات ہو یورپی یونین نے بل منظور کر دی یا پیسے منظور کر دی تو بڑی ایزی بات ہو گئی نا کہ ظاہر ہے یورپی یونین گورے آپس میں جانے کہ گوری چمڑی بھائی بھائی تو اتنا سوکی بات ہو تو میرا دماغ خراب ہے جو میں اس کے پر پورا وی لاغ لے کے آگیا ہوں تو ہو سکتا ہے دماغ میرا خراب بھی ہو لیکن اتنا نہیں ہے کہ ایک فضول چیز پہ لے ہوں تو اس لیے اب ہم پہلی والی سٹیٹمنٹ کی قدائی شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے میں یہ والی سٹیٹمنٹ کیوں دے رہا ہوں کیونکہ دوزار چوبیس میں یوکرین کا معاملہ آر پار ہو جنرل آل بن یہ والا بجٹ کاخری ہوگا جو کہ موجودہ یوکرین دنیا کے نقشے پر جس سال میں اس وقت ہے اس وقت والے یوکرین کے لیے یہ شاید آخری بجٹ ہی ہو کیونکہ دوزار چوبیس میں معاملہ آر پار ہونا ہے تو اب ہم ذرا جاتے ہیں پہلی والی سٹیٹمنٹ کی طرف سننے میں کتنا ہی زیل آگ رہے کہ یورپی یونین نے پچاس بلین یورو کا بجٹ منظور کر دیا ہے جو کہ چون بلین ڈالر یو ایس بنتے ہیں اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو کیا ہی بات تھی لیکن جناب یہ سیکنڈ اٹیمٹ تھی جو یورپی یونین کی سمیٹ ہوئی ہے بروسلز میں جو کہ دھرل حکومت ہے یورپی یونین کے ہیٹکوارٹرز کا تو سیکنڈ اٹیمٹ میں جو یورپی یونین کا بجٹ ہے اس میں امنمنٹ کے ذریعے بل کو منظور کیا گیا ہے سیکنڈ اٹیمٹ کیوں پھر بات آگی نا کیونکہ پہلی اٹیمٹ میں یہ چیز ویٹو ہو چکی تھی ہنگری جو کہ یورپی یونین کا حصہ ہے اس کے جو وکٹر اور بون پریزیڈنٹ سوری پرائم منسٹر ہے انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا تھا دسمبر میں پہلی سمیٹ ہوئی تھی جس کے اندر یہ ویٹو ہو گیا تھا پھر اب یہ دوسری سمیٹ ہو رہی تھی اور اس میں منظور ہوئے لیکن اس میں بھی کس طرح منظور ہوئے تو وہ جنابِ علی بکول ہنگری کے جو ایک ڈاکومنٹ ریلیز ہوئے ہے اس کی بنا پر وہ کہہ رہی ہے کہ ہنگری کو بلیک میل کیا گیا تب جا کے ہنگری اس چیز پر مانا ہے ورنہ وہ ابھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس جانے کے بل کو منظور ہونے دیا جائے جو پچاس بلین یورو کا یوکرین کی مدد کے لیے اپروو ہوئے اگلے چار سال کے لیے جو ایک ڈاکومنٹ لیگ ہوئے اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کیس اگر ہنگری کی طرف سے یعنی کہ ہنگری کے پرائیم منسٹر وکٹر اور بون کی طرف سے یہ دوبارہ سے یعنی کہ مستی کی جاتی ہے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں ہنگری کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا تو وہ کیا کچھ جو کرنا تھا یورپی یونین نے جو پلاننگ کا رکھی تھی اس کے بقول انہوں نے جتنی بھی فنڈنگ تھی ہنگری کو ہونی اس کو کٹ آف کرنا تھا جس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ اس کے جو فنڈنگ کٹ آف کرنے کے نتیجے میں جو ان کی مارکٹس ہے اس میں ایک بوچال آجنا تھا اس سے جو فورن کرنسی ہے اس کی ویلیو یعنی کہ ڈی ویلیو اس نے ہو جنا تھا اور جو کاسٹ اور بوروینگ ہے وہ بڑ جانی تھی ہنگری کے اندر تو یہ پلان انہوں نے کر کے رکھا ہوا تھا اور اس حد تک اس کے اوپر رییکشن دیا ہے کہ اس کو بقاعدہ ٹویٹر کے پلیٹ فارم جس کو اب ہم افیشلی ایکس کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہنگری کے افیشلز ہیں وہ اس چیز کو لے گئے اور انہوں نے اس ڈاکومنٹ جو لیگ ہوئے اس کی طرح ریفر کر کے کہا کہ دیکھیں ہمیں کس طرح یورپی یونین کی طرف سے بلیک میل کیا جا رہا تھا تو بلیک میلنگ کے بعد جا کے یعنی کہ اپروول ہوئی ہے اب بلیک میلنگ کیوں کی گئی اس چیز کو بھی اب ہم دیکھتے ہیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو دسمبر میں سمیٹ ہوئی تھی پہلی یورپی یونین کی لیڈرز کی جس کے اندر ویٹو کیا گیا تھا اس میں بیس بلین یورو یعنی کہ تقریباً ساڑھے اکیس سارا ڈالر یو ایس کے قریب کی ملٹری ایڈ بھی یوکرین کو جانی تھی وہ بھی بلوک ہو چکی تھی اس کے اندر اس کو بھی یعنی کہ ویٹو کیا تھا ہنگری کے پرائم منسٹر نے تو جو بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے وہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ ابھی جو یورپین پارلیمنٹ اس نے کنٹیم کیا تھا جو اوربان کے ایکشن کو یعنی کہ ہنگری کے پرائم منسٹر کے ایکشنز کو کہ وہ باز نہیں آرہا اور جو یورپی یونین کا کونسل ہے اس کو کہا تھا کہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرے سیریس بریچیز آف جو یورپین بیلیوز ہے اس کی یعنی کہ جو کہہ لے کے خلاف برزی ہو رہی ہے ہنگری کی طرف سے اس کے اوپر سیریس انویسٹیگیشن کی جائے اگر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوتی تو کیا طریقہ تھا کہ یورپین کونسل کے پاس ایک آرٹیکل سیون کے طرح یہ یعنی کہ پاور ہے کہ وہ ایک ایسی پروسیڈنگز کو انوک کر سکتے تھے جس کے نتیجے میں جو ہنگری ہے اس کے ووٹنگ رائٹس کو اس سے چھین لیا جاتا اور جب ووٹنگ رائٹس کو چھین لیا جاتا تو اس کی جو پاور ہے ویٹو کرنے کی وہ بھی اٹومیٹکل اس سے لے لی جانی تھی لیکن ایسا دوزار اٹھارہ میں بھی ہو چکا تھا ہنگری کے خلاف ہی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ یورپی یونین کی ہی جو شکے ہیں ان میں ایک شک یہ ہے کہ اس طرح کا یعنی کہ جو آرٹیکل سیون کے جس کے پر پروسیڈنگ کو انوک کرنا ہے یہ ضروری ہے کہ یونینی مسلی ووٹنگ ہو یعنی کہ تمام کی تمام یورپی یونین کے ممبر ووٹنگ کرے کہ ہاں اس کے خلاف ہم سب اپروول دیتے ہیں لیکن دوزار اٹھارہ میں جو پروسیڈنگ ہوئی تھی اس میں پولینڈ نے ہنگری کے اگینس ووٹ نہیں دیا ایک ممبر کا جو یعنی کہ سائیڈ لے لی تھی انہوں نے ہنگری کی اس وجہ سے یہ پہلے بھی پروسیڈنگ کامیاب نہیں ہو سکی تھی اس لیے اس بار یہ والا آپشن گھور ملانے سے پہلے یہ کہا گیا تھا جو یہ ڈاکومنٹ لیگ ہوئے جو پلیننگ بنائی گئی تھی بیوروکریٹس کی طرف سے سینئر بروسلز کے کہ جو نہیں ہے ہمارا جو یورپی یونین کا جو فنڈنگ ہے ہم اس کو بلوک کر کے رکھ دیں گے اور اس سے اس کی مارکٹوں نے ویسے ہی کریش کر جنہا اس کی ویلیو جو کرنسی کی ہے وہ ڈی ویلیو ہو جانی ہے تو اس طریقے سے بلیک میلنگ کے طرح اپروو کروایا گیا ہے جو یہ والا سمیٹ ہے اس میں احلامیہ کے یوکرین کو اگلے چار سال کے لیے پچاس بلین ڈالر کی جو سوری یورو پچاس بلین یورو اور چون بلین یوئس ڈالر میں جو انداد ہے وہ دی جائے گی لیکن اب سوال تو یہ پھر پیدا ہو گیا نا کہ آخر جو یورپی یونین کا ممبر اور گورا گوری چمڑی کے ہی حق میں جو بات کرتا ہے ہمیشہ اور مل کر ہی کلونیلزم وغیرہ یعنی کہ ہم جیسے غریب ملکوں کے اوپر تسلط یہ کرتے ہیں جو ہم لاور ہوتے ہیں تو یورپی یونین کا ایک ممبر ہی کیوں آئیوکرین کے خلاف اور باقی تمام یورپ کے خلاف جا کر بھی ٹو اس کو کار رہا ہے تو اس سلسلے میں دو قسم کے پھڑے ہیں ایک پھڑا جو یورپ کے اندر آ رہا ہے یعنی کہ یورپ کے اندر ایک جو ویو ہے جو ہنگری کے پرائیب نیسٹر ہے ان کا ایک ویو ہے یا کہہ لے آپ ہنگری کا ایک ویو ہے دوسرا یورپی یونین کے ممبرز کے اپنا بھی ایک ویو ہے تو ایک پھڑا تو یہ ہے جو یورپی یونین کا پھڑا ہے دوسرا ایک جو وجہ بن رہی ہے یہ سب کچھ ہونے کا ایک پھڑا یوکرین کے اندر بھی چال رہا ہے اور جو یوکرین کے اندر کا پھڑا چاہ رہا ہے وہ وہ کے جو صدر ہے جنس کا آپ کو سب کوئی بتا ہوگا کیونکہ وار کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہو گیا ہے زیلینسکی اور دوسرا جو وہاں کے ایک جرنل ہے وہ بھی اس وقت یوکرین کے اندر جو سب سے پاپولر فگر آتا ہے پریزیڈنٹ کے بعد تو وہاں کے کمانڈر ان چیف کا آتا ہے جرنل بلیری کا تو ان دو کے درمیان ایک بڑا چال رہا ہے یہ بھی اس یعنی کے ایڈ وغیرہ کو لے کر مسئلے کا باعث بان رہے ہیں تو دو پھڑوں کو ہم ڈسکس کریں گے جس میں پہلا ہم یورپ کا پھڑے کو ڈسکس کرتے ہیں دوسرا جو یوکرین کے اندر کا پھڑ ہے دوسری پوائنٹ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یورپ کا کیا پھڑ ہے یورپ کے اندر کیا پھڑا چاہ رہا ہے تو وہ جو بکٹر ہے پرائم منسٹر جو ہنگری کے پرائم منسٹر ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو ان کے پوائنٹ آف ویو کو اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخرین کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے جس کی وجہ سے یہ جو نہیں ہے یوکرین کی اس طرح اگینس جہا رہے ہیں سب سے پہلی بات جو یہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہے آل اعلانیا کی یوکرین رشیہ سے جنگ جیتی نہیں سکتا جو مرضی ہو جائے یوکرین رشیہ سے جنگ جیتی نہیں سکتا اور اسے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بجائے ملٹری ایٹ دینے کی بجائے معاشی پیکج دینے کی ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے فوری طور پر سیز فائر کی کس کی مدد سے نیگوسییشن کی مدد سے تو یہ ان کا موقع ہے کہ وہ جیت نہیں سکتا اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس سلسلے میں کہ جو سمر میں کاؤنٹر اوفینسیف یوکرین کہہ رہا تھا ہم یہ کٹ کے راک دیں گے وہ کر کے راک دیں گے یعنی کہ رشن فورسز کے گینسٹ انہوں نے ابھی سمر میں کاؤنٹر اوفینسیف کرنا تھا اس سے پہلے وہ دعوی شروع کر دیئے تھے تو ہنگری کے پرائیم نسٹر نے پہلے ہی یہ ان کے اگینس کہہ دیا تھا کہ ایسے کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا اس میں بری طرح شکست کھائیں گے یوکرین اور ایسا ہی ہوا یوکرین کو بہت بری طرح مار پڑی تھی اور کاؤنٹر اوفینسیف جو تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا پوائنٹ نمبر ٹو جو کہ پہلے سے ہی لنک ہے کہ جو پرائیم منسٹر ہے ہنگری کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ملٹری ایڈ ہے کسی صورت یوکرین کو نہیں دینی چاہیے یورپی یونین کو کیوں کیوں کہ وہ جنگ تو جیتی نہیں سکتا جو ہم ان کو ایڈ دے رہے ہیں وہ سمجھے کہ ایک فالس اوب میں اس جنگ کو مزید جاری رکھی ہویا جس سے ان کا جانی اور مالی نقصان پڑتا جائے گا یعنی کہ جو اگزیک ٹرام میں استعمال کرتے ہیں پرو لانگی تا ایگنی یعنی کہ تکلیف کو مزید بڑھائے گا جو یورپی یونین کا ملٹری ایڈ دینے تو وہ اس چیز کے سخت خلاف تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو رشیہ کے آئل اور گیس کے اوپر ہے یورپی یونین کو کسی صورت پر بندی نہیں لگانی چاہیے اور وہ کیوں کیونکہ پورا یورپ جرمنی سپیشلی اور باقی بھی پورا یورپ رشیہ کے آئل اور گیس کے اوپر چلتا ہے ایک رشیہ سے گیس بائی بلائن کا بھی منصوبہ تھا وہ بھی تاتل کشکار ہو جس میں یورپ کو گیس کی فرام میں ہی ہونی تھی اور جو جرمنی ہو گیا اور باقی اور وہاں پہ گیس اور آئل کی اپنا ان کے پاس نہیں ہے لیکن ان کی انڈسٹریز اسی کے اوپرے اپریٹ کرتی ہے تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو رشیہ کے اوپر گیس اور آئل کی کسی بھی صورت میں پبندی نہیں لگانی چاہیے یعنی کہ اس کی امپورٹ پہ دوسرا ملٹری ایڈ نہیں دینی چاہیے ناو پوائنٹ نمبر تھری کہ وہ کہتے تھے یعنی کہ جو ہنگری کے پرائیم میسٹر ہے بقول ان کے کہ یورپی یونین کی ممبرشپ یوکرین کو دینا پورے کے پوری یورپی یونین کے ری ڈیزاسٹر ثابت ہوگی اور سپیشلی وہ اپنے جو ہنگری ان فارمرز ہیں ان کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے لیے بڑا نقصان ہوگا کیونکہ یہ آپ کو معلومی ہے جو یوکرین ہے وہ گندم وغیرہ کے لیے لحاظ یعنی کہ دنیا میں ایکسپورٹ کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہوتا ہے اور جب یوکرین اور رشیہ واہر ہوئی تھی اس کے نتیجے میں جو گندم کی پرائیسز تھی دنیا میں بڑھ گی تھی پاکستان کا تو سپیشلی آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ٹرکوں سے لوگوں کو ہٹا ہوتا 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 ہے اس میں ایک فیکٹر رشیہ یوکرین کی جنگ کہا جارتا ہے کیونکہ یوکرین سے بڑی تعداد میں دنیا کو گندم کی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کیونکہ جو یوکرین ہے وہ فارمرز کافی آگے ہیں یعنی کہ ذری شعبے میں اس لیے ہنگرین جو فارمرز ہیں ان کے لیے بھی خطرہ تھا دوسری چیز اسی پوائنٹ میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کا یورپی یونین کا ممبر بننے کے بعد جو کوہیجن فرنڈز ہیں یورپی یونین کے نہ صرف وہ ہنگری سے چھننے ہوں گے اور جو باقی یورپی یونین کے ممبرز ہیں ان سے بھی کوہیجن فرنڈز یونین کا کم ہو جائیں گے یورپی یونین ممبر بننے کی صورت میں یوکرین کا پوائنٹ نمبر فور کے مطابق جو ویٹر اور بون ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یوکرین ہے اس کو ہم ایک بفر زون کے طور پر دیکھتے ہیں رشیہ اور نیٹو کے درمیان جو یورپی یونین کے درمیان نہ کہ جنیئے ایک یورپی یونین کے ممبر کے حصے کے طور پر کیونکہ اگر وہ اس میں آتا ہے پھر وہ نیٹو میں آتا ہے اور پھر جو رشیہ کی بارڈر پہ جب نیٹو پہن جائے گا تو کلیش تو ہو نہیں ہونا ہے اس لیے جو وکٹر اور بون ہے وہ یہ کہتے ہیں انگرین پرائی منسٹر کے جو یوکرین ہے اسے ایک پوفر زون کے طور پر ہونا چاہیے ایک نیوٹرل سٹریٹ کے طور پر اور پیوٹر نے جب حملہ کرنے لگے تو اس سے پہلے بھی اسے چیز کے اوپر زور دے رہے تھے کہ اس کو نہ تو یورپی جونین کا ممبر بنو یوکرین کو نہ نیٹو کا تمہیں حملہ نہیں کرتا میں پیچھ آٹ جاتا ہوں یہ دو شرطیں رکھی تھی اور کہا تھا کہ اس کو ایک ڈی ملٹرائزڈ اور نیوٹرل سٹریٹ ہونا چاہیے رہشیہ اور یورپی جونین کے درمیان لیکن اس وقت پشت بنا ہی حاصل تھی یعنی کہ امریکہ ایسی تھاپڑا لگا کے لڑنیاں کراتے تھا دوسرے ملک ہوگی تو وہ کہتا ہے نئی جی میں ممبر بھی بنو گا یورپی جونین کو نیٹو کا بس اور اس لیے پھر روس نے لڑائی کر دی تھی تو جو وکٹر اور بونہ مسیم یہی پوائنٹ کہتے کہ بفر زون کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں یوکرین کو لیکن اب آخر میں آپ کو اگر یہ فیل ہو رہا ہو کہ یہ ہنگری تو بڑا خلاف ہے یوکرین کے تو ایسا نہیں ہے یوکرین کے خلاف نہیں انہوں نے انسانی حمدرتی کی بنیاد پہ جو رشیہ یوکرین کی جنگ جب سے شروع ہوئی ہے بہت مدد کی ہے یوکرین کی فور ایکزیمپل جنگ کے نتیجے میں جو ریفیوجیز ہے جو یعنی کہ وہاں کے پناہ گزیر ہے کیونکہ جب بھی کسی ملک میں جنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں سے لوگ ہجرت کر کے سات والے ملکوں میں جاتی ہے پناہ لینے کے لیے تو جو یوکرین سے صرف ہنگری کے اندر پناہ گزیر کی تعداد ہی تھی وہ پچیس ہزار کے قریب ابھی تک رہ رہی ہے اور باقی وہاں سے نکل کے دوسرے ملکوں میں گیا لیکن صرف میمان نوازی اپنے ملک کے اندر رکھے جو ہنگری ہے پچیس ہزار کے قریب کر رہا ہے لیکن ان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح اب ہنگری ہے وہ اپنی مائنورٹیز کو لے کے بھی بڑا پرشان ہے ہزاروں لکھوں کی تعداد میں جو مائنورٹیز ہے جو ہنگری کی یعنی کہ ملک کے رہنے والے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں ہجرت کر کے گئے ہیں اب جیسے فور ایکزیمپل یکرین کے اندر صرف ویسٹرن یکرین میں ایک لاکھ کے قریب جو ہنگری ایتنیسٹی والے ہیں وہ بستے ہیں اور کئی ہزاروں ابھی تک یکرین کے لیے لڑتے لڑتے اس جنگ میں مارے گئے ہیں اور وہ ایک نیشنلسٹ ہونے کے طور پہ یعنی کہ اپنے لوگوں کی اپنے ملک کے لوگوں کی ایتنیسٹی کی پرواہ کرنے والا ملک وزریعظم ہونے کے طور پہ وہ اس چیز کو لے کے فکر مند ہے کہ ہمارے لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں یکرین کے اندر اور ان کے بقول یکرین تو جنگ ویسے جیت نہیں سکتا ہے اس لیے نہ صرف وہ اپنے لوگ مروار ہے بلکہ ہنگری کے لوگوں کو بھی مروار ہے اور جو ریفیوجیز ہے ان کا جو نہیں ہے مسلسل آمد ہوئی جا رہی ہے یورپی یونین کے باقی ملکوں کے اندر جھوکے معاشی طور پہ بھی بہت سارے جو نہیں ہے برڈن کا باعث بنے گئے یورپی یونین کے اوپر لیکن ایک جو چھوٹی چیز چھوٹی تو نہیں خیر کہنا چاہیے کیونکہ تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ڈریکٹ کانفرنٹریشن جو اور پون کی گورنمنٹ ہے اور یہ جو زیلنس کی ہے ان کے درمیان جو آپس میں ایک تو نام بڑا مشکل ہے زیلنس کی ہے دوبارہ میں پرونانس کر دیتا ہوں ان کی جو گورنمنٹ کے درمیان جو ڈریکٹ کانفرنٹریشن کا ایک باعث بنا تھا وہ یکرینین ایڈوکیشن لا انہوں نے پاس کیا تھا دوزار سترہ سے لے کے ابھی تک ان کی درمیان مسئلہ بنا رہا تھا کیونکہ جو ہنگرین سیٹیزن ان کے لیے ایڈوکیشن حاصل کرنا یکرین میں مشکل بنا دیا گیا تھا اس لا کے تاعت تو یہ ایک چھوٹی سی ڈریکٹ یعنی کہ دو پرسنیلٹیز کے درمیان ٹکراؤ کا یہ گورنمنٹ کا باعث تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دشمن نہیں ہے وہ صرف پریکٹیکل ہو کر بات کر رہے دوسری طرف ہم تھوڑا بہت اس چیز کی بھی سچائیت دیکھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کے اندر جو کچھ انیلسٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یعنی کہ یکرین کی محبت میں لوٹ پورٹ ہوئے جا رہے ہیں اور دکھ منا رہے ہیں کہ کیوں یکرین کی جنگ میں یورپی یونین یا امریکہ اس طریقے سے اس کی مدد نہیں کہا رہا جیسے کہ کرنی چاہیے ان کا بلیم جو ہنگری کے اوپر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہنگری کے اپنے جو مفادات ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں سیلفش ہو کر دیکھ رہے ہیں تو ہم اس چیز کی بھی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ نفرت نہیں ہے لیکن سیلفش ہو کر صرف اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں تو اس سیلفشنس کے پیچھے جو ہنگری ہے اس کا انٹرنل پولٹکس کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے یعنی کہ جو یکرین کا مسئلہ ہے یا یہ جو ایڈ کا بھی مسئلہ سرار ہے وہ ہنگری کے لیے جو سیلفشنس وہ کہہ رہے ہیں وہ پولٹکس سے ووٹو لینے سے یعنی کہ نہیں ہے ڈومیسٹک سطح پہ جیتنے سے نہیں ہے الیکشن بلکہ وہ موشی مفادات اور کسی بھی ملک کے لیے اس کی اپنے نیشنل انٹرسٹ سب سے آگے اس دنیا میں ہونے چاہیے اور وہ اس لحاظ سے اپنی جگہ حق پہ جانا ہے بہر بلکل ٹھیک ہے کیونکہ سب سے پہلے اپنا نیشنل انٹرسٹ ہونا چاہیے کسی بھی ملک کو اور نیشنل انٹرسٹ میں آج کل سب سے پہلے موشی مفادات ہی آتے ہیں کیونکہ موشیت ہوتی ہے تو ہی دفاع بھی مضبوط ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ موشی مفادات کس طرح جڑے ہوئے ہیں اس کنفلکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے ہنگری کے تو جب سے اور بون کی گورنمنٹ دوزر دس میں آئی ہے ریشیا اور چائنہ کی انویسٹمنٹ کے جو سب سے زیادہ یعنی کہ یورپ کے اندر کوئی اگر اٹریکٹ کارا رہن دوزر انویسٹمنٹ کو تو اس میں ہنگری کا ایک نمبر ڈاپ پہ آتا ہے تو اور بون کی جو حکومت ہے وہ تقریباً دو ہزار دس سے ہی بڑ سرے اقتدار ہے ہنگری کے اندر اور جب سے وہ آئے ہیں تو جو چائنہ اور ریشیا کی انویسٹمنٹ ہے وہ مسلسل اس کے اندر یعنی کہ وہ اپنی طرف اٹریکٹ کیے جا رہا ہے چاہے وہ فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ کی صورت میں ہوئی جا چاہے دیگر منصوبوں کے یعنی کے تھوڑ آ رہے ہوں فور ایکزمپل جو ہنگری تھی وہ یورپ کے اندر پہلی اس طرح کنٹری بن چکی تھی کہ جس نے دو ہزار تیرہ میں جو چائنیز رینمن بائے ہے یعنی کہ جو چائنہ کی کرنسی کا افیشل نام اب نے تو یوان سنا ہوگا لیکن جو افیشل ان کی کرنسی کا نام ہے وہ رینمن بائے اس کو کہتے ہیں تو اس کے انٹرنیشنل مارکٹ میں بونڈز کو سیل کرنے والا جو یورپ کا پہلا ملک بن گیا تھا ہنگری نہ صرف یہ بلکہ پھر انہی بونڈز کو چائنہ کے اندر جا کے یعنی کہ اس نے سل کیا انہی بونڈز کو جو چائنیز کرنسی کے اندر ہے تو اس طرح یہ پہلا ملک بن گیا تھا اس کے علاوہ دو ہزار تیرہ میں ہی جو ہنگری ہے اور سربیہ یعنی کہ دو ملک دوسرا بھی ای ایو کا یا یورپی یونین کا تو ہنگری اور جو سربیہ ہے وہ ایسٹرن اور سنٹرل یورپ کے اندر پہلے ملک بن گئے تھے جو چائنہ اور روشیہ کی فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر رہے تھے یعنی کہ ان کے اندر جو چائنہ اور روشیہ وہ فورن ڈریکٹ انویسٹمنٹ جو نہیں ہے انویسٹ کر رہے تھے یہ دو ملک دوسرا تیرہ میں بن گئے تھے سنٹرل اور اسٹرن یورپ کے اگر جو اب ہم کچھ پروجیکٹس کی بات کر لے تو جو چائنہ ہے فنڈنگ بھی کہا رہا ہے اور پارٹلی خود یعنی کہ بیلڈ بھی کر کے دے رہا ہے جو بلگریڈ ہائی سپیڈ ریلوے پروجیکٹ ہے ہنگری کے اندر اس یعنی کہ ایک ہائی سپیڈ ریلوے پروجیکٹ ہے اس کی جو نہیں ہے فنڈنگ بھی کر رہا ہے اور اس کو پیلڈ بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ الیکٹرک وحیکل جو بیٹریز ہے اس کی جو چائنہ کی ایک بڑی کمپنی ہے سی ٹی ایل اس کو کٹل آپ جو بھی اپنے اس طرح ٹرم میں کہے جو سی ٹی ایل ایک کمپنی ہے چائنہ کی الیکٹرک وحیکل بیٹری بنانے کی وہ بھی ہنگری کے اندر انویسٹمنٹ کار رہی ہے ٹوٹل کتنی سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر کی وہ انویسٹمنٹ کار رہی ہیں یعنی کہ پلانٹ بنانے کے لیے یہ الیکٹرک ویہیکل بیٹری کی کنسٹرکشن یعنی کہ وہ ایک طریقے کی ٹکنالوجی ٹرانسفر کار رہا ہے ہنگری کے اندر تو نہ صرف سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک سکس بلین ڈالر کے قرضے کے لیے آئی ایم ایف کا معتاج ہو چکا ہے اور یہاں پہ سیون پوائنٹ سکس بلین ڈالر کی وہ بھی اس پروجیکٹ کے اندر کار رہا ہے جو کہ دنیا کو فیوچر میں سب سے زیادہ جو انرچی ٹرانسفر کا پروجیکٹ ہے جو آئل سے الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس چیز کی وہ بیٹری لگا کے دے رہا ہے جو کسی بھی الیکٹرک پائے گاڑی کے لیے سب سے پہلی چیز ہی اس کی جو بیٹریز بنانے کا سب سے مشکل مرلا ہوگا تو اس کے لیے چائنا پلان لگا کے دیرے ٹرانسفر کا رہا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ہی جو یورپ ہے یورپ کے اندر یہ پہلا سب سے بڑا الیکٹرک جو بیٹری بنانے کا الیکٹرکل بیٹری بنانے کی فیسلٹی ہوگی جو یورپ کے اندر سب سے پہلی اتنی بڑی اتنی بڑی یعنی کہ فیسلٹی پہلی ہی بڑی ہوگی اور ہنگری کے اندر جو کٹلز کی ہے یہ دوسری ہے کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی جو کٹل جو کمپنی ہے یعنی کہ الیکٹرک بیٹریز بنانے والی اس کی جو اوور سیز انویسٹمنٹ ہے جو ابھی تک جتنے بھی پروجیکٹ میں کر چکا ہے یہ اس میں یہ والا جو پروجیکٹ ہے سب سے بڑی انویسٹمنٹ کاؤنٹ کی جا رہی ہے کہ جو ہنگری کے اندر وہ کرنے جا رہی ہے سب سے بڑی انویسٹمنٹ اب تک کی اس کمپنی کی اوور سیز ہوگی اس پروجیکٹ کی ہنگری جیسے ملک کے لیے اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ یہاں سے لگائے اس بات سے کہ ہنگری جو یورپی یونین ہے ان ممالک میں سے ہے یورپی یونین کے جو لینڈ لوگڈ کنٹریز ہیں یعنی کہ جن کے پاس اپنا کچھ سی پورڈ وغیرہ نہیں ہے لینڈ لوگڈ کنٹریز ہیں اور ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے جو ریشین آئل اور گیز کے اوپر جو بین تھا اس کے اگینسٹ فائٹ کیا تھا جب امریکہ اور یورپی یونین یوکرین جنگ کے نتیجے میں لگا رہا تھا باقی تین ملک سلواکیا آسٹریہ اور چیک ریپبلک تھے یعنی کہ ان چار ملکوں نے ملک کے جو نہیں ہے جو ریشیا کے اوپر پبندی آتی اس کے خلاف رہا تھا کہ ہم تو ہی لینڈ لوگڈ کنٹریز ہیں تو ہمیں تو تیل اور گیس کی بہت ساق ضرورت ہے سستی والی تو اس پبندی کو نہ لگایا جائے تو یہ منصوبہ جو چیپ انرجی سورس کا ایک ذریعہ ہی ہے یعنی کہ اگر بیٹریہ وہاں پر منفیکچر ہوں گی ظاہر ہے گاڑیاں جو بنے گی وہ بھی اور سستی ہوں گی جو آئل کی امپورٹ ہے گیس کی امپورٹ ہے اس کے اوپر اور کم ہوگا جو ہنگری کا ڈیپینڈنس ہے تو ہنگری کے لیے جو یہ جو سارا یعنی کہ بعض کہہ رہے ہیں کہ سلفشنس ہے یہ دراصل اس کی سلفشنس نہیں ہے یہ اس کی اپنے نیشنل انٹرسٹ ہے کیونکہ جب خود بوکھا ننگا بیٹھا ہو بندہ تو کسی ساتھ والے کی کیا وہ مدد کرے گا تو اس کا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ جو آلریڈی ایک ملک جھنگ نہیں جیت سکتا اس کے اوپر پیسے کیوں لگا رہے ہوں بجائے ان منصوبوں پر پیسے لگا ہو کہ جس سے یورپی یونین کا فائدہ ہو یہ بیسک پوائنٹ ہے اس کا یعنی کہ ہنگری کا اور ہنگری کے پرائم منسٹر کا اب یورپی یونین کی جو سپورٹ ہے وہ یوکرین کے اندر ایک بہت ہی اہمیت کی حاملہ جو یوکرین ابھی تک لڑ سکا ہے ایک یو ایس کی ایڈ کے اوپر لڑ سکا ہے دوسرا یورپی یونین کی تو یورپی یونین ابھی تک کتنی مدد کر چکا ہے یوکرین کی اب ہم ذرا وہ دیکھتے ہیں تو جناب یورپی یونین ابھی تک چالیس بلین یوروز یعنی کہ فورٹی تری بلین امریکن ڈالر جو ہے یوکرین کو بجٹ کی سپورٹ میں دے چکا ہے اس کے علاوہ ستائیس بلین یورو یعنی کہ انتیس بلین ڈالر ملٹری ایڈ کی مدد میں دے چکا ہے جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا ہے لیکن تھوڑا سمیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یورپی یونین کے اندر بھی اس کی سپورٹ گین رہی ہے وہ کس طریقے سے کہ یورپی کونسل آن فورن ریلیشنز کہتے ہیں اس میں ایک گروپ کا یعنی کہ جب سروے کے نتیجے میں یہ پتا چلا تھا کہ ایک جو بڑا گروپ ہے جو یورپی میمبرز کے اندر ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ نگوسییشنز ہونی چاہیے اس کی صورت میں سیز باہر ہونا چاہیے اگرچہ اس کے بدلے میں یکرین کی ٹکڑے ہو جاتے ہیں یعنی کہ جس کے اوپر ریشیہ کے بیٹھ کیا اس نے قبضہ کر لیا جن علاقہ کو فتح کر لیا وہ ریشیہ لے جائے لیکن باقیوں کو چھوڑ دے باقیوں کے اوپر حملہ آورنا اور یورپ کی بارڈر کے بالکل آ کے ساتھ نہ جڑے تو جو یہ والا گروپ تھا اس طرح کی یعنی کہ پیس کی طرف جانے والا انہوں کی یعنی کہ زیادہ لوگوں نے حمایت کی تھی زیادہ لوگوں میں پیس کی طرف پیس ٹاکس کی طرف جانے کے لیے پیس نگوسییشنز کی طرف جانے کے لیے لوگوں میں زیادہ رجحان تھا اس قیمت پہ کہ یوکرین کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو بے شک ہو جائے لیکن پھر ایک ماہ میں ماہ دوزار بارہ میں سروے ہوا ہے یہ والا جو سروے تھا اکیس میں ہوا تھا جو اب روس کے بعد ماہ دوزار بائیس میں ایک سروے آیا اس میں جو نہیں جسٹس کی طرف لوگوں کا زیادہ یعنی کہ رجحان تھا کہ جسٹس ایک ویو پوائنٹ کی طرف کہ جو یوکرین ہے اس کو اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو مروانا چاہیے اور اپنے جتنے بھی علاقے ہیں جسٹس پوائنٹ آو ویو کی طرف سے اس کو سارے ریکلیم کر لینے چاہیے اور وہ کس صورت میں تھا کہ یہ ایک عباب نہ ہوا تھا کہ سمر کاؤنٹر اوفینسیو ہم ایک لانچ کرنے جا رہے ہیں سمر میں یعنی کہ گرمی ہوں گئے ہیں انہوں نے کہا تھا جس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہنگری کی پرائم نسٹر نے دعویٰ کیا تھا فیل ہوگا اور وہ فیل ہی ہوا تھا تو اس کے بعد سے جو پینڈولم ہے وہ واپس میں انکار آئے کس کی طرف پیس کی طرف یعنی کہ نگوسیشنز ہونے چاہیے امیجیئٹ سیس فائر ہونا چاہیے اور کسی بھی طرح سے جنی ہے رشیہ کو اس جنگ کو مزید پھیلانے سے روکنا چاہیے تو یورپی یونین کے اندر بھی سپورٹ ڈیکریز ہو رہی ہے پھر بھی لیکن اگر آپ کہیں کہ بجڑ جی کیوں اپروو گا تو اس میں ایک خطرہ ہے یورپ کے لیے جس میں فرانس کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ سوائی اس کے کہ یوکرین کی مدد کی جائیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کیونکہ اگر رشیہ جیتا ہے رشیہ کے جیتنے کو ہماری یورپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہیں سمجھا جائے جس کو اگر میں اسی طرح کوٹ کروں جو انگلیش میں یعنی کے جو فرنچ پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ رشیہ وکٹری is too high for all of us اور اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ ہیا تھا کہ رشیہ کی وکٹری کا مطلب ہے کہ no more security framework for our continent یعنی کہ رشیہ کے جیتنے کے صورت میں انہوں نے اتنی بڑی خطرے کی گھنٹی بجھا دی تھی کہ پھر پورے پورے یورپی خطرے میں آ جائے گا کیونکہ پھر جو ایک بفر سٹیٹ یعنی کہ یوکرین ایک بفر سٹیٹ کے طور پر ابھی موجود تھا لیکن جب یوکرین ہی گیا تو پھر سمجھے کہ آگے پولین وغیرہ آتے بلکل ساؤت بارڈر کے آگے بیٹھ جائے گا رشیہ اور پھر نیٹو اور رشیہ روزہ پس میں اگر چھوٹی موٹی بھی گولہ باری کرتے تو ایک دن یہ بڑی جنگ کے یعنی کہ نتیجے میں یہ بدل سکتی ہے تو یہ وجہ تھی کہ جو بل ہے وہ اپروف تو ہوا ہے لیکن اڈا تالیس ارب ڈالر کا بجٹ شارٹ فالر یوکرین کا جس میں سے چون ارب ڈالر اس کو مل رہے اور باقی جو یہ سال ہے اس میں تو آر پر یوکرین کا ویسے بھی مسئلہ ہونے تو ایک پوائنٹ یہ پورا ایکسپلین کرتا ہے جو میں نے ہنگری اور یورپی جنین کے پوائنٹ آویوز سے آپ کو بتایا دوسرا ایک پھڑا رہے گیا اب وہ یوکرین کے اندر کا پھڑا اب یہ بڑے مزے کا پھڑا ہو رہا ہے تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے اپنے کمانڈر ان چیف کو کہا کہ تو مجھے استیفہ دے اور گھر جا تو یہ عالمی میڈیا پہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے کمانڈر ان چیف نے جو ان کے فورسز کے کمانڈر انہوں نے کہا میں استیفہ نہیں دیتا تو یوکرین اور جو ان کے پریزیڈنٹ ہے اور ان کے کمانڈر ان چیف ان میں اب یہ مسئلہ شروع ہوا تو مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مسئلہ شروع یہ ہوا کس طرح تو ان کی پہلے ہم کمانڈر ان چیف جو جنرل بلیری ہم ان کے بیانات کو دیکھتے ہیں انہوں نے ایک نومسٹ کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے جنگ کی صورتحال کے اوپر بیان دا گئے تھے اس میں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ جو ہماری جنگ ہے رشیہ کے ساتھ وہ ایک سٹیل میٹ کی پوزیشن میں آگئی ہے سٹیل میٹ میں یعنی کہ کنورٹ ہو چکی ہے اب اس کو بسکلی ہم کہتے ہیں کہ ٹیڈ لاک ہو جانے ٹیڈ لاک سی سٹیل میٹ ہو سکتے ہیں ہمیں بدل جانا کہ نہ رشیہ کی فورسز آگے بڑھ سکتی ہے نہ یوکرین کی بڑھ سکتی ہے تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایڈ کیا کہ سٹیل میٹ کے ساتھ ہی یعنی کہ انہوں نے ایڈ کیا کہ یہ وجہ جو سٹیل میٹ کی بننے کی آئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جیسے ورلڈ وار ون میں ایک کنڈیشن ڈیویلپ ہو گی تھی کہ سٹن لیول آف ٹکنالوجی پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں کہ جس کے بعد اب کوئی بڑا بریک تھو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا اگر دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ بڑا بریک تھو ہو جائے گا کہ جنگ یا تو ہم جی جائیں گے یا رشیہ یعنی کہ فورن سے دنوں کے اندر تو دنوں کے اندر دونوں میں سے کوئی ایک سائٹ میں نہیں جیت سکتی کیونکہ اس لیول کی ٹکنالوجی اچیو ہو چکی ہے دنیا میں کہ ہم بھی اور وہ بھی ورلڈ وار ون کی سٹیٹ کی طرح اس کنڈیشن میں آ کے پاس گیا جہاں پہ ٹیڈ لاک ہو گیا تو اس کے بعد جو یکرین کے پریزیڈنٹ ہے پھر ان کو یعنی کہ غصایا پھر انہوں نے بیاندہ کا انہوں نے کہا کہ جنگ کے نتیجے میں ہمیں پتا ہے کہ ہم تھک چکے یعنی کہ لوگ تھک چکے جنگ لمبی ہو گیا ہے لوگ تھک چکے لیکن سٹیل میٹ جیسے کوئی بات نہیں یعنی کہ ٹیڈ لاک جیسے نہیں ہے اور جو فورسز ہیں یکرین کی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ مزید لڑے اور پھر انہوں نے ایڈ کیا جو ابھی دو ہزار چو پیس میں ہمیں جو ویسٹ کے ایف سکسٹین ملنے آجاز جو ان سے وعدہ کیا ہوا تھا تو اس کے بعد جنگی صورتحال جکسر تبدیل ہو جائے گی اس یعنی کہ بیگراؤنڈ کے نتیجے میں جو یکرین کی صدر ہیں انہوں نے اسطیفہ مانگا انہوں نے دینے سے انکار کر دیا انہوں نے ایک تو اسطیفہ نہیں دیا لیکن اس لڑائی کے پیچھے ایک وجہ سیاسی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو جنرل پہ لے رہی ہے جو یکرین کے پریسیڈنٹس ہیں ان کے بعد یکرین کے اندر سب سے مشہور وہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں اور یکرین کے پریسیڈنٹ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ فریش الیکشنز کرائے جائے یکرین میں کیونکہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے وہاں الیکشن نہیں ہوئے ٹوٹل لیکٹری کے کا مارشلال لگا ہوا ہے تو وہ یہ سوچ رہے کہ اگر میں الیکشن کر رہا ہوں تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ جو انہی کی گورنمنٹ ہے یعنی کہ جو انہی کا دفتر ہے جو پریسیڈنٹ ہے جو یکرین کے انہوں نے خفیہ سروے کرائے جس میں دیکھنے کی کوشش کی پبلیٹی کس کی زیادہ ہے تو آیا کہ تقریباً دونوں برابر میں آ رہے ہیں جو پریسیڈنٹ ہے یہ زیلینسکی اور جو جنرل ویلیری ہے تقریباً دونوں برابر میں آ رہے ہیں اگر یعنی کہ اس صورت میں کہ وہ الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو جنرل ویلیری ہے اور اس صورتحال کے پیش نظر ہے جو یہ زیلینسکی ہے انہوں نے ایک خطاب بھی کیا تھا ملٹری پرسن سے اور اس میں کمانڈر انچیف کو دریکٹ خطاب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ جنگ کو ذہن میں یہ رکھ کے لڑیں گے کہ کل آپ نے انتخابات میں بھی حصہ لینا تو یہ طبعی کی صورت میں نکلے گا کیونکہ ان کے بقول انہوں نے پھر جنرل ویلیری کو ریفر کرتے ہوئے کہا کہ ڈیریکٹ ہائرارکی یا ایک بنی ہوئی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اس ہائرارکی میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ ٹاپ پہ ہوتا ہے تو اس حد تک ان کے درمیان کشیدی شروع ہو گئی تھی کیونکہ بزاہر تو انہوں نے کوئی نہیں اس بات کا کبھی بھی ڈیریکٹ یعنی کہ اشارہ کیا کہ میں انتخابات میں حصہ لینا چاہتا ہوں وہاں کے جنرل نے جو بلے رہی ہے لیکن ان کی ایک بیوی کی تصویر جو بنکوہ ہے ایک سٹی ہے یوکرین کی وہ سمجھے ڈاؤننگ سٹریٹ ہے جس طرح انگلینڈ کی ہے جو ان کا آفیس ہے یوکے کے پرائم نیسٹر کا اس کے برابری سمجھا جاتا ہے ان کی اپنی وائف کے ساتھ جو تصویر اس بنکوہ سٹی میں اس کو تشبیح فیس بک پہ جو پوسٹے آئی ہیں اسی سے دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی انتخاب بھی مہم کا آغاز کر رہے ہیں یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ آنے والی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو اگر جو الیکشن فریش ہوتے ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا وہ اعلان کر دیتے ہیں جو جنرل ہے تو جو پریزیڈنٹ ہے ان کے لیے مسئلہ بنے گا اس لیے پی جو مغربی میڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زلنس کی ہیں وہ اس کو استیفہ ان سے مانگ رہے ہیں لیکن وہ دینے سے انکار یہ البتہ یوکرین ابھی بھی ہے کیونکہ یورپی یونین کا اس سب بنے کر رہا ہے ویسے بھی وہ جو ویسٹرین کلچر ہے ڈیموکرسی ہے اس کے انڈر ہے دوسرا یو ایس کے بھی ہے یعنی کہ وہ ڈریکٹ انڈر آتا ہے ایک طریقے کا یعنی کہ اس کی سپورٹ وقرہ کے لیے آسے اس کے کلچر کے لیے آسے تو وہاں بھی ڈیموکرسی اور ڈیموکرسی میں جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے وہی طاقتور ہوتی ہے تو اگر وہ استیفہ نہیں دیتے تو اس وقت یہی جو ویسٹرین میڈیا کہہ رہا ہے کہ پھر ان کو ڈسمس کر دیا جائے گا تو یہ صورتحال ایک یوکرین کی اندر کی بان رہی ہے لیکن اس کے ساتھ یوکرین کے لیے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ کسی طرح جو یوہس کانگریس ہے اسے ایک سٹھ بلینڈ ڈالر کا تقریبا جو ایڈ ہے وہ منظور کرانی ہے تاکہ وہ جنگ مزید لڑ سکے اور جو اس وقت ریپبلیکنس ہیں وہ پریشڈ آ رہے ہیں جو پائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر کے وہ جو ایڈ ہے وہ اس صورت میں جاری ہوگی کہ جب جو یہ ایمیگرینٹس ہیں ان کا اقلاع منظور کرے جس کے اوپر جانی کہ ٹرنگ کو اپنی انتخابی مہم کے لیے مدد مل جانی ہے کیونکہ ٹرنپ کا منشور یہ ہے کہ جو ایلیگل ایمیگرینٹس ہیں امریکہ کو تباہ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے اس کے اوپر سختی کی جائیں وہ بل پاس کی جائے پھر ایڈ منظور ہوگی تو ایک وہ ایڈ منظور کرانا بھی اس وقت یوکرین کے لیے سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ کیونکہ یہ جو ایڈ منظور ہوئے یہ تو تقریباً اس کا بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرنے میں اس کے لگ جانی ہے تو جنگ کس طرح لڑے گا اس کے لیے یو ایس کی ایڈ بھی جائی ہے لیکن کیونکہ یو ایس نے بھی اپنی ملٹری ایڈ کو ابھی ٹلے کر دیا ہے تو اس لیے یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ بھی اس جنگ سے تقریباً تھکتے جا رہے ہیں اور ابھی سمر میں جس طرح پہلے ہی کاؤنٹر افنسیو کیا گیا تھا امید یہ کہا رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹر افنسیو کریں گے نہیں تو ان کے جرنل کے بقول جرنل بلیری کے جو بقول انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی انٹرویو دیا تھا کہ جو ابھی یہ جنگ ہے ایک اٹریشنل وارفیر میں بدل چکی ہے کیسی یعنی کہ وارفیر جس میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلسل بس حملہ ور کیا جائے اپنی دشمن فوج کے پر اور اس ساتھ تک اس کو لیا جائے کہ تھوڑے تھوڑے یعنی کہ اس کے بندے مارے جائیں اس کی جو میٹیریل فورسز ہیں ان کو ڈپلیٹ کیا جائے یعنی کہ ریسورسز وغیرہ کو اور وہ بلاخر یعنی کہ سمجھے کہ بلکل یہ تھکیوئی جو جنگ نہیں پہنچ جاتی کہ اس ٹیٹ میں ہے کہ بس لگے رہو لگے رہو کبھی دو جانا جیت ملنی ہے تو ان کے بقول ایسی ہے کہ ٹریشنل وارفیر میں اس وقت تک وہ پھس چکی ہے سٹیل میڈ کی جو کنڈیشن کہہ چکی ہے دوسرا کے جو رشیہ ہے اس کو ان دی اینڈ ہمارے اوپر اے جاسے لوگ اپنے زیادہ نمبر کی وجہ سے کیونکہ جنگ جیسی جیسی پڑے گی وہ اپنی جو ریسورسز ہے یعنی کہ جو ایمینیشن وغیرہ اس کو مضبوط کر لیں گے اپنی پورا جو ملٹری سٹیٹجی اس کو بنا لیں گے اور پھر ایک بڑا حملہ کر سکتے ہیں اور یہی پیشنگوی کی جاری ہے کہ سمر میں ایک بڑا حملہ رشیہ کر کے اپنی ویکٹری کا اعلان کر سکتا ہے لیکن یہ کہہ رہے جی ہمیں اف سکسٹین وغیرہ ملیں گے ہم جیتیں گے جبکہ اس کے چانسز بہت کام ہیں تو یہ صورتحال ہے یوکرین کی تو ہو سکتا ہے کہ اس حال یوکرین کا معاملہ بھی آر پار ہو جائیں اور اللہ کرے کہ جتنے بھی دنیا میں ملک وغیرہ اس میں پھر یعنی کہ سب کے لیے بہتر ہو فیلال تو مہنگائی مہنگائی کیونکہ جب تک یہ جنگ نہیں رکے گی جو گندم وغیرہ دوسری تیسری چیز ہے جو زراعت سے لیٹیڈ ہے اور بھی ویسے آئل کی پریسز وغیرہ وہ بھی ہیں اپنی جگہ پیانے کا نام نہیں لے گی تو امید کرتے جتنا چلتا سکے یہ جنگ کنکلوڈ ہو اور لوگوں کے حق میں بہتر ہو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعا میں یاد اکھے اپنا ڈیر سارا خیال رکھے اللہ حافظ